جی ایس ہربل، ہلسل آئیورویدیک عدویات کا قابل اعتماد مرکز تجارت کے خواہشمند حضرات کو ہم مکمل ٹریننگ دیتے ہیں ہمارے ساتھ تجارت کر کے بھر پور پیسہ کمائیں علماء اکرام حفاظ، ڈاکٹرز اور میڈیکل والوں کے لیے خصوص رہایا تفصیلات کے لیے ابھی رابطہ کریں بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده و نصلي على رسوله الكریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال اللہ عز وجل في کلامه المجید قل هل يستوی الذین يعلمون والذین لا يعلمون صدق اللہ العظیم مدرسہ حضرت اکرامہ کے اس عظیم الشان سالانہ جلسے عام و تقریب تکمیل حفظ قرآن کریم کے صدر محترم اسٹیج پر رونق افروز معزز و موقر علماء اکرام آپ تمام عزیز طلبہ اور پردہ نشین خواتین اسلام موجودہ دور میں کچھ کچھ کام تمام تر ترقیات کے باوجود بڑے مشکل ثابت ہوتے ہیں اس میں ایک مشکل کام یہ بھی ہوتا ہے کہ مقرر کو مائک تھما دیا جائے تو اس سے واپس کیسے لیا جائے بعض مرتبہ مقرر ایسی استقامت کا حامل ہوتا ہے کہ اس کو اشارہ کریا جائے یا پرچی دی جائے یا کرتے کا کونہ پکڑ کر کھیچا جائے تو بھی اس کو اثر نہیں ہوتا اس لیے اس کا بہتر طریقہ یہ ہوتا ہے کہ شروع میں اس کو خوب تاقید کر دی جائے ہمارے ناظر میں جلسہ ماشاءاللہ اس چیز کو اچھی سے سمجھتے ہیں اس لیے انہوں نے بہت اچھے انداز میں میری تعریف کی ہے لیکن اس تعریف کے اندر یہ پیغام پوشیدہ ہے کہ قاری صاحب نے آپ کو جتنا وقت دیا تھا اس میں بات مکمل کر لینا سمجھ رہے ہیں کہتے ہیں نا آقل کے لیے کافی ہے ایک حرف اشارہ نادان کو کافی نہیں دفتر نہ رسالہ مفتی امتیاز صاحب میرے بازو میں بیٹھے ہوئے ہیں وہ مجھ سے پوچھ رہتے ہیں بلے یہ آپ کی تعریف ہے یا تعقید ہے تو میں نے کہا یہ سمجھنے کی بات ہے بہرحال میرا یہ مزاج ہے اور میں اپنے مقرر ساتھیوں سے ہمیشہ یہ بات کہتا ہوں کامیاب مقرر وہ ہے جسے جتنا وقت ملے اتنے وقت میں وہ اپنی گفتگو مکمل کر لے بہت مختصر وقت میں مجھے مدرسہ حضرت اکرمہ کے تعلق سے اپنے کچھ دلی جذبات اور اپنے قلبی تاثرات پیش کرنے ہیں آپ نے ایک شعر سنا ہوگا فارسی زبان کا شعر ہے ای سعادت بزور بازو نیس تا نہ بخشت خدا بخشندہ کچھ کچھ سعادت کچھ بھلائی کے کام کچھ نیکیاں ایسی ہوتی ہیں ہر شخص سے چاہ کر ان کو انجام نہیں دے سکتا جب تک کہ توفیق الہی شامل حال نہ ہو میں سمجھتا ہوں کہ مدرسہ حضرت اکرمہ کے قیام کی نیکی سے لے کر اور آج تک اس کی جتنی سرگرمیاں انجام پائی ہیں یہ تمام باتیں بھی ایسی ہی سعادت کا ایک حصہ ہے جو ہمارے رفیق محترم قاری ریحان فردوسوی صاحب کے ہاتھ میں اور ان کے حصے میں آئی ہے میں کبھی کبھی سوچتا ہوں کہ پہلے ایک تصور تھا مدارس کا اور مکاتب کا مدارس کا تصور یہ تھا کہ ایک بڑی امارت ہو بہت سارے طلبہ ہو لمبا چوڑا اسٹاف ہو اور بڑا بجٹ ہو تو وہ مدرسہ کہلاتا ہے اور مکتب کیا ہے ایک مسجد میں ٹوٹی پوٹی چٹائی پر مغریب سے ایشا ایک مولانا صاحب بچوں کو پڑھا رہے ہو بچوں میں نہ کسی کے پاس پارہ سلیکے کا ہو نہ مدرسے کا یونی فارم ہو نہ ان کے اندر کوئی ڈیسیپلین ہو بچے شور شرابہ اور ہنگامہ کر رہے ہو اور قاری صاحب لکڑی پہ لکڑی بجا رہے ہو یہ ایک مکتب ہے بچہ آئے یا نہ آئے نہ مدرسے کے معلوم کو کوئی فرق پڑھیں نہ بچوں کے سرپرستوں کو کوئی فکر ہو ویسے بھی موجودہ دور میں ایسے سعادت من والدین پائے جاتے ہیں جو بچوں کے تعلق سے ایسے بے فکر رہتے ہیں وہ سمجھتے ہیں کہ اسکول میں ایک وقت اور مدرسے میں ایک وقت تو بچوں کو ہم بھیج دے تو ان کی تعلیم و تربیت کا فریضہ ہم نے ادا کر لیا وہ مدرسے میں لاکر بچے کو داخل کرتے ہیں اور بزبان حال کہتے ہیں اب تمہارے حوالے وطن ساتھیوں یہ ہمارا بچہ ہے اس کو پڑھانا سمجھانا سکھانا سب تمہارا کام ہے اپنے کچھ نہیں کریں گے میں اکثر ایسے موقع پر ایک چھوٹا سا واقعہ سناتا ہوں کہ موبائل پر ایک میسیج آیا بطور خاص آج کے اس پروگرام میں شریک سرپرستوں کے لئے وہ میسیج یہ تھا کہ ایک تصویر بنی ہوئی تھی ماں باپ بیٹے ہیں درمیان میں ایک معصوم بچہ بیٹھا ہوا ہے ماں کے ہاتھ میں ریموٹ ہے وہ سیریل دیکھ رہی باپ کے ہاتھ میں موبائل ہے وہ واتس اپ چلا رہا ہے بچہ ایک مرتبہ امی امی کہتا ہے تو ماں دیکھنے کو تیار نہیں اببو اببو کہتا ہے تو باپ جواب دینے کو تیار نہیں تو ایک جملہ لکھا ہوا تھا کہ بچہ کیا سوچ رہا ہے وہ لکھا ہوا جملہ یہ تھا کہ بچہ سوچ رہا ہے نہ امی توجہ دے رہی ہے نہ اببو دھیان دے رہی ہے سمجھ میں نہیں آتا میں پیدا ہوا تھا یا ڈاؤنلوڈ کیا گیا تھا آج یہ حال ہے اور اسی کا نتیجہ ہے کہ نئی نسلوں کی ایک بڑی تعداد ضائع اور برباد ہو رہی لیکن اسی نئی نسلوں کو اگر ماں باپ تھوڑی سی توجہ دے کر مدرسہ اکرمہ جیسے دینی اداروں میں داخل کر دیں اور اپنی ذمہ داریاں بھی نبھائیں تو یقین جانئے ان بچوں کا مستقبل سمر سکتا ہے ہمارے شہر کی ایک کوچنگ کلاس ہے اس کے اوپر ایک جملہ لکھا ہوا ہوتا ہے پتھر لائیے اور ہیرہ لے جائیے میں سمجھتا ہوں میرا یہ احساس ہے کہ وہ جملہ مدرسہ حضرت اکرمہ اور اس جیسے متحرک اور فعال اداروں کی دیوار پر لکھا ہونا چاہیے کہ بیلا شبہ یہ وہ ادارے ہیں جو قوم کے پتھروں کو تراش خراش کر ہیرہ بنا رہیں اور میری یہ بات کوئی مبالغہ آرائی نہیں ہے حقیقت خود کو منوا لیتی ہے منوائی نہیں جاتی مدرسے کا جو سالانہ دعوت نامہ شائع ہوا ہے اس کی پشت پر آپ مدرسے کی کارگزاری دیکھ لیجئے اور دل پر ہاتھ رکھ کر بتائیے تو آپ کہیں گے یہ کسی مکتب کا اور دس پندرہ سال میں قائم شدہ کسی ادارے کا دعوت نامہ نہیں یہ کسی مکتب کی کارگزاری نہیں ہے یہ تو کسی بڑے چالیس پچاس سال پرانے بڑے مدرسے اور کسی بڑے دینی ادارے کی کارگزاری بائیس جنوری دو ہزار گیارہ کو مدرسہ قائم ہوا آج فروری کا مہینہ ہے دو ہزار چوبیس کا سن جاری ہے اتنے قلیل عرصے میں مدرسے کی جو ترقی ہے اگر مہونہ محمد عمرین محفوظ رحمانی صاحب کے الفاظ میں میں کہوں جو انہوں نے مدرسے کی کارگزاری کے سلسلے میں تحریری طور پر کی تھی انہوں نے فرمایا تھا چند برسوں میں اس ادارے نے حیرت انگیز ترقی کی جو عام طریقے پر نہیں ہوتی حیرت انگیز ترقی اس وقت و مدرسے میں قریب دیڑ ہزار طلبہ اور طالبات زیر تعلیم معلمین اور معلمات کا اسطاف چالیس افراد پر مشتمل اب تک قریب دھائی ہزار طلبہ ناظرہ قرآن سے لے کر شعبہ حفظ تک جو مختلف شعبہ مدرسے میں قائم ہیں ان سے فارغ ہو چکے ہیں آپ بتائیے کہ کوئی ادارہ بس قائم ہو اور پھر اتنا آگے چلا جائے یقین نہیں ہوتا لیکن میں نے شروع میں کہا کہ اللہ جس کام کو کروا لے ذالک فضل اللہ یعطیہ منی شاہ اللہ جس سے کام لے لے پھر اس کے لئے کوئی مشکل نہیں اس مدرسے کے روح روان ہمارے عزیز دوست قاری ریحان فردوسی صاحب ہیں ان کے بارے میں مونہ محمد عمرین محفوظ رحمانی صاحب کا یہ جملہ مدرسے کی جو کارگزاری پر مشتمل کتابچہ شائع ہوا تھا اس میں یہ درج ہے کہ قاری صاحب نہ تھکنے والی حمد اور نہ ہارنے والا جگر رکھتے ہیں میں قاری صاحب کو اپنے کاموں میں متحرک اور فعال دیکھتا ہوں کہ مدرسے میں بھی حاضر ہیں نئی زیر تعمیر امارت میں بھی وقت دے رہے ہیں بچوں کے پروگراموں میں بھی شریک ہو رہے ہیں ان کے سرپرستوں سے بھی رابطے میں ہیں اپنی اسادزہ کو بھی جوڑ کر رکھے ہوئے ہیں تو مجھے ان کے متعلق شاعر کا یہ شیر یاد آتا ہے سرشار ہوں تعمیر نشیمن کے جنو سے سیاد کہے خوف نہ بجلی کا خطر ہے پرخار ہیں راہیں میری مجھ کو بھی خبر ہے اے دوست مگر عزم سفر عزم سفر ہے جسے اللہ عیسیٰ عزم و حوصلہ دیں اس کے لئے کوئی مشکل بات نہیں ہے کہ وہ اس طرح کی کارگزاری پیش کر سکے ہاں قاری صاحب کے پیچھے ان کے اسادزہ کی بھی محنت ہے اور ماشاءاللہ مدرسہ حضرت اکرمہ کو یہ عزاز حاصل ہے کہ مدرسہ اپنے فل خود خارا ہے یہ ایسا پیڑ ہے جس کو اپنا فل خود نصیب ہو رہا ہے مدرسے کے اکثر اسادزہ اسی ادارے کے پڑے ہوئے ہیں یہی کے فیض یاپتہ ہے اور اب اپنے مادری علمی کی دل و جان سے خدمت کر رہے ہیں قاری صاحب کو یہ حکم دیں سمیعنا و آتانا سنتے ہیں اور دور پڑتے ہیں اسی طرح ذمہ دارانی مدرسہ بطور خاص آج کی اس مجلس کے صدر محترم اور دیگر حضرات ان لوگوں کا مکمل سپورٹ اور تعاون کاری صاحب کو حاصل دیگر اداروں کے ذمہ داران کی طرح نہیں کہ کچھ کیے تو کیوں کیے پوچھے کیوں نہیں ایسا کیوں کیے و ایسا کیوں کیے تو آدمی سوچتا ہے کچھ نہیں کرتا تو میں آفیت میں تھا یہ لوگ مکمل تعاون کرتے ہیں اور پھر آپ تمام حضرات بچوں کے سرپرس اور مدرسے کے معاونین اور بطور خاص حضرت مہنہ امین الجبار ملی صاحب ان تمام حضرات کی توجہات ہیں دعائیں ہیں تعاون ہیں جس کے نتیجے میں مدرسہ یہاں تک پہنچائے میں مدرسہ باغ فردوس جاتا رہتا ہوں ایک جملے میں کہوں تو مدرسہ باغ فردوس آپ چلے جائیں آپ کا دل باغ باغ ہو جائے گا اور وہاں سے نکل کر آپ مدرسہ اکرمہ آ جائیں تو آپ کو اسی مدرسے کا مصیل و مصنع اور نمونہ نظر آئے گا آپ کا دل کہے گا کہ انہو ہوں گویا یہ بھی وہی ادارہ ہے آپ مدرسہ میں کسی بھی دن آ جائیے مدرسے کے باہر لگی ہوئی ترتیب سے سواریاں سلیکے کے ساتھ بچوں کے رکھے ہوئے چپل یہ آپ کو بتا دیں گے قیاس کنز گلستان من بہار مرہ کہ باہر یہ ڈسیپلین اور سلیکہ مندی ہے تو اندر کیسی ہوگی اندر آپ چلے جائے سارے بچے محنت اور توجہ کے ساتھ اپنے اپنے پارے میں دھیان سے پڑ رہے ہوتے ہیں کوئی یہ دیکھتا نہیں کون آیا اور کون گیا اندر کا نظام بھی ایسا کہ دیکھ کر دل خوش ہو جائے تو یہ مدرسے کی کارگزاری اور ایسی کارگزاری ہے کہ ہر آنے جانے والے کو متاثر کر دے اب ماشاءاللہ مدرسہ آگے بڑھ رہا ہے اپنے برگ و بار لا رہا ہے اور اس علاقے کا ایک اہم مرکز علم و دانش کی شکل اختیار کر چکا ہے خوشی کی بات ہے کہ کاری صاحب نے صرف اس پر اکتفا نہیں کیا کہ مسجد میں اپنا مکتب چل رہا ہے بہت کافی ان کا مزاج ہے اسی روز و شب میں الچ کر نہ رہ جا کہ تیرے زمان و مکہ اور بھی ہے قناعت نکر عالم رنگ و بو پر چمن اور بھی آشیاں اور بھی ہیں چنانچہ کاری صاحب اور ان کے اسادزہ اور ذمہ داران کی توجہ کے نتیجے میں مدرسہ حضرت اکرمہ کے لئے ماشاءاللہ زمین بھی خریدی گئی اور اب ایک شاندار عمارت زیر تعمیر ہے میری دعا ہے دلی تمنہ ہے اور آپ سے گزارش بھی ہے کہ ہم لوگ کوشش کریں دعا کریں اور اپنا تعاون پیش کریں کہ جلد سے جلد وہ عمارت بھی پائے تکمیل کو پہنچیں اور پھر مدرسے کے لئے اپنی سرگرمیاں انجام دینا مزید آسان ہو سکے بہرحال آج کے اس عظیم الشان اجلاس میں حاضری پر میں اپنی دلی مسررت کا اظہار کرتا ہوں قاری صاحب کا یہ بڑا ذرف ہے اور ان کی ذرہ نوازی ہے ان کی یہ خوبی بھی ہے کہ وہ شہر بھر کے محقر علماء کرام سے رابطے میں رہتے ہیں ان سے مشورہ کرتے ہیں اور پھر ان کے مشورے کی روشنی میں اپنے کاموں کو انجام دیتے ہیں یہ ان کی ذرہ نوازی ہے کہ آج اس کے اس عظیم الشان اجلاس میں انہوں نے اس ناچیز کو مدوو کیا اور کچھ قلبی تاثرات کے اظہار کا موقع انعیت فرمایا میں آج کے اس عظیم الشان اجلاس میں سند فراغت حاصل کرنے والے تمام ہی طلبہ کو ان کے سرپرستوں اور اسادزہ کو مبارک بات پیش کرتا ہوں اسی طرح مدرسہ حضرت اکرمہ کے لئے دعا گو ہوں عروج ایسا نصیب ہو تجھ کو کہ آسماء بھی تیری رفعاتوں پہ ناز کریں وما توفیقی اللہ باللہ موسیقی